سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موبائلز آئیڈیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہ اسلام دوستو آج ہم بات کریں گے نوکی ایک سو پانچ کے بارے میں کہ ہم اس کا یہ جو تی اے دس چونتی سائس کے بارے میں کہ ہم اس کا چارجنگ جیک کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر اس کے نیچے سے پرنٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بورٹ ہے دوستو نوکی ایک سو پانچ کا سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ جو چارجنگ بیس ہے اس کو ریموو کر دینا ہے ہاٹ ایر کی مدد سے ریموو کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں میں آپ کو یہ ریموو کر کے چیک کراتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا چارجنگ بیس جو ہے ریموو کر دیا ہے ریموو کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے جو پوائنٹ ہیں یہ والے اگر یہ ڈیمیج نہیں ہوتے تو پھر آپ نے سمپل نوکیا کا جیک لینا ہے اور وہ سمپل لگا دینا ہے آپ کا جیک ورک کرے گا اگر بل فرض آپ کا یہ والا جو پوائنٹ ہے نیگٹیو والا یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ نے سمپل چارجنگ جیک لے لینا ہے اور اس کے جو نیگٹیو سائیڈ ہوگی نیگٹیو نیوٹرل جو ہے اس کے ساتھ آپ نے سمپل ایک جیمپر لگانا ہے جو آپ جہاں پر کسی جگہ پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس جگہ پر یا بے شک آپ اسی چارجنگ جیک کے ساتھ کنیکٹ کر دیں آپ کا جیک ورک کرے گا اگر بل فرض آپ کے یہ ڈیٹا پوائنٹ جو درمیان والے ہیں تین ان میں سے کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے سمپل جیک لگا دینا ہے اور اگر آپ کا یہ والا پوائنٹ یہ جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے اگر یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل چارجنگ جیک لینا ہے اور اس کے درمیان والے جو تین پوائنٹ ہوں گے وہ بے شک آپ ر اس سائیڈ پر اس پوزیٹیو پوائنٹ کو جیک کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں گے جو جیک کے پوزیٹیو پوائنٹ ہوگا اس وائر کی مدد سے جیمپر وائر کی مدد سے آپ نے اس کو جہاں پر اس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے آپ کا جیک ورک کرے گا آپ کا یعنی چارجنگ جیک والا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں